اسی طرح ایک دفعہ نماز اثر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا بیٹھ کر آپ ذکر کرتے ہیں اثر کے بعد اٹھے اور تشریف لے گئے مطلب چلے گئے جا کر جب واپس آئے تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ خلاف معمول کام کیا آپ نے ڈیلی تو آپ اثر پڑھتے ہیں پھر ذکر اذکار کرتے ہیں آج خلاف معمول آپ چلے گئے جا کر واپس آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فہمیا مجھے نماز میں خیال آیا کہ صدقے کا سونا گھر میں پڑا ہے مجھے ڈر لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ رات گزر جائے اور وہ سونا میرے گھر میں پڑا رہ جائے اس لئے میں گھر جا کر اسے خیرات کر کر واپس آیا ہوں صدقے کا سونا کسی نے دیا تھا تو سوچا کہ رات بھی نہ گزرے شاید دن میں کسی نے زہر وغیرہ کے بعد دیا ہوں گا کہ رات گزر جائیں گی تو فائدہ کیا ہوں گا بزنسمن لوگوں کو تاجر لوگوں کو جو لوگ بزنس کو سمجھتے میں یہ کہوں گا پیسے کو کبھی روک کے نہ رکھیں یہ اصول بنا لیں کسی سے کچھ لیا ہے اور پیسہ ہے تو فورن لوٹ آ جائے تین بھنے کی سائٹ ہے تین بھنے کی سائٹ ہے لیکن کیوں روکتے ہو جو پیسہ تمہارے کام میں بھی نہیں آتا کم از کم اس کے کام تو آئیں گا یا اللہ کہ رسول صدقے کو رکھنا پسند نہیں کرتے ایک دن یوزلیس ایک دن صدقہ رہیں گا اس سے بیٹر ہے یہ صدقہ نکلے مستحق کو جائے مستحق لے اس کو مارکٹ میں خرش کریں ایکنومیکل ڈیولپمنٹ کا یہ سبب بنتا ہے آج ہمارے مال کو ہورڈ کرنے نے جو نقصان پہنچا ہے نا جسی کو انتہا نہیں یہ مال اگر سرکولیشن میں آ جائے کتنا فائدہ ہوں گا اندازہ لگائی آپ مال سرکولیشن میں آ جائے کیا فائدہ ہوتا مال نکلتا ہے جو بیچنے والے وہ سامان بیچتے ہیں بیچنے والے کا فائدہ ہوتا بیچنے والا جس سے خریدتا اس کا فائدہ ہوتا کمپنیا جو منیفیکچر کرتی اس کا فائدہ ہوتا کسان وغیرہ جو راو میٹل تیار کرتے ان کا فائدہ ہوتا پورا ایک سسٹم چلنے لگ جاتا ہے اور مال جمع کرنے میں سسٹم جو ہے کھچ کے چلتا ہے آج ہم جس سسٹم میں چل رہے ہیں جس میں سوت خوری ہے یہ سسٹم یاد رکھے ایک ایسا جیم سسٹم ہے جس کو کہوں گا ایک گاڑی کا ایسا انجن ہے جس میں آئل ہی نہیں ہے کتنے مشکل سے چلتا ہے اور پوری پارٹس ایک دوسرے سے پورے فرکشن کرتے ہوئے چلتے ہیں آئل ہونے سے کیا ہوتا ہے سموتلی چلتے ہیں یہی ہو رہا ہے آج مارکٹ میں جتنا سامان لیا جا رہا ہے ادھار کے اعتبار سے اتنا لوٹانے کے لئے کیاپیسٹی نہیں ہے چونکہ مارکٹ میں تب پیسے ہی نہیں ہے کہ ادھار لوٹا سکے لوگ سمجھ رہا آپ بات کو مطلب لوگ ادھار لے رہے آپ سے سمجھ لیچے مارکٹ میں سرکولیشن میں سو روپیے ہیں سمجھ لیچے آپ تو ادھار کا معاملہ یہ ہے کہ ایک سو دس ایک سو بیس ایک سو پچاس تک جا رہا ہے تو کبھی بھی اگر سب لوگ سچے دل سے بھی لوٹانا چاہے تو پچاس روپے ڈیفیسٹی رہنے والے اس لیے کہ وہ مارکٹ میں ہے ہی نہیں یہ سودھی ایکنومی کی دین ہے چونکہ اس کے اندر ڈیجیٹل کرنسی چلتی ہے تو چیزیں تو لی گئے ڈیجیٹل کرنسی میں ریٹن تو کرنا ہے ڈیجیٹل کرنسی میں تو ڈیجیٹل کرنسی ہوتی نہیں ہوتنی جتنی لوٹانا ہے تو ڈوبنا تو اس سسٹم کا پارٹی ہوتا ہے سمجھ لہا ڈوبنا اس سسٹم کا پارٹ ہوتا ہے اور اس کو فریکشنل ریزرف بولتے ہیں جس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سو روپی ہے تو آپ ہزار روپے تک کا لون دے سکتے ہیں سمجھ رہا ایک بینک کے اندر اگر دس روپیے کا ایسٹ ہے تو وہ ہنڈرڈ روپی اس کا لون ایشو کرتا ہے 90% تو اس کا کبھی ہوتا ہی نہیں فریکشنل ریزرف بولتے ہیں سمجھ رہا لیکن یہ سسٹم اگر دنیا کے بینکوں کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں لگا جائے اس کو فراڈ بولا جائیں گا کہ ایک بکری میرے پاس ہے لیکن میں بیچتا ہوں دس بکریوں آپ بولیں گے فراڈ کیا دس میں سے نو بکریوں کی فوٹو اور ایک اصلی بکری بیچتا ہوں آپ بولیں گے فراڈ ہے مٹھائی کے دکانوالا اگر کہی کہ ایک کلو دس کلو مٹھائی چاہیے تو ایک کلو اوریجنل نو کلو کی فوٹویں دے دیتا ہوں دیکھ لو بتا لو رکھ لو شادی میں لے آگے کھاتے کھلاوی ربے میں تو آپ کہیں گے فراڈ ہے لیکن ہمارے بانکنگ میں یہ فراڈ بالکل لیگلائزد ہے اس کلتے ہیں فریکشنل ریزرو بہ ریال تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے صدقے کو رکھنا پسند نہیں کرتے چونکہ سرکولیشن میں آنا منی کا بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعی ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حفدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کلا